اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو می چینل آپ سب دیکھ رہے ہیں جوکنگ و فیریناز یوٹیوب چینل تو آج میں اپنے کچھن میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور سیزن کے حساب سے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی میں بنا رہی ہوں کچھے آم کی لونجی یا پھر کچھے آم کی چٹنی یہ بنتی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار میں اکثر ہی اپنے گھر میں بنا رہی ہوتی ہوں اپنے پیارے پیارے ویورز اور سبسکرائبرز کے ساتھ شیئر کروں لونجی بنانے کے لئے کیری کی جو لونجی بنتی ہے اس کے لئے جو ہمیں انگریڈنٹ کی ضرورت ہے یہاں پر میں نے کیری لیا ہے یہ زیادہ کچھی نہیں ہے آدھی پکی بھی اور آدھی کچھی کھٹی مٹھی کیری ہے یہ اور یہ لئے یہاں پر میں نے تین پاؤ کے قریب اور اسے میں نے چھیل کے رفلی چاپ کر لیا ہے کٹ لیا ہے اس طرح سے تھوڑے سے بڑے سلائس بڑے پیس اور تھوڑے چوٹے پیس رفلی سے میں نے چوپ کیا ہے اور یہاں پر سونفلی ہے سونفلی ہے own table spoon اور کلونجی لیا ہے one table spoon زیرا لیا ہے یہاں پر ، اور یہاں پر میں نے پنگل سولٹ لیا ہے , one 59 psychology اسے مزید اچھا اور اگر آپ کے پاس یہ کھٹا ہوا ہے اور شکر ہے تو آپ کو بھی کھٹا ہوا ہے تو میرے پاس یہ گھڑ ہے تو میں ہی گھڑ کروں گی اور گھڑ لیا ہی ہاں پر میں نے آف کپ آئل کریں گے 3 ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں سے آئل کروں گی تو جلی جلی سے جڈ پٹ اپنی مزدار سی جو ہے لونجی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو کھڑائی یہاں پہ گرم ہو چکی ہے اور اس کے اندر دالا ہے میں نے آئل آئل کو جو ہے ہم نے گرم کرنا ہے آئل جو ہے گرم ہو چکا ہے اور میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں زیرہ زیرے کو اس کے اندر کرنا ہے ہم نے پرائی اور ساتھ ہی ایٹ کر دوں گی لونجی سونف یہ تینوں چیزیں جو ہے اس کے اندر اچھے طریقے سے ہم نے ہلکی سی روزٹ کرنی ہے بینی بینی خوشبو آ جائے جب تک ہمیں اس میں روزٹ کرنا ہے تو یہ سونف اور یہ سب مسالے جو ہیں کھڑے مسالے یہ ہمارے اچھے طریقے سے اس کے اندر روزٹ ہو چکے ہیں خوشبو آ رہی ہے بینی بینی اور اب میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی لال گوٹی ہوئی مرچ اسے مکس کریں گے اور ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے اس کے اندر کیری اور اس کے ساتھ ہم ایٹ کر دیں گے نمس اور پانی مکس کریں گے اور اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی پانی اور پانی جو ہے میں نے اس کے اندر اقریبا دو گلاس پانی دالوں گی اس کے اندر ایک گلاس میں دال چکی ہوں اور ایک گلاس میں بھی اور دالوں گی اور اگر میں دوسری گلاس دال گے اور اسے پکنے دیں گے ساتھ ہی اندر ایٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر جو ہے گڑ کی دونوں یہ جو ڈلی ہے پیسی ہے میں نے دال دی ہے اور اسے مکس کریں گے اور اسے زیادہ ہمیں کک نہیں کرنا بس اتنا کک کرنا ہے کہ ہماری نائف یا بھی فاغ سپون جو ہے اس کے اندر آسانی کے ساتھ کیری کے اندر انٹر ہو جائے میرے پاس یہ کیری رکھی ہوئی تھی گھر میں تو میں یہ بنا نہیں جاری تھی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں بہت ہی مزی کی اور ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس ریسیپ کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس میں پینک سال کا جو استعمال ہے وہ ضرور کیجئے گا کیونکہ بہت مزیدار سکتا ہے اس کے اندر خوشبو آتی ہے ٹیسٹ آتا ہے تو اب میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے تو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد اسے رکھے ہوئی جو ہے پورے دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اپنی لانجی کو دیکھیں گے کہ کتنی ریڈی ہو چکی ہے تو یہ جو ہے ہماری لانجی بلکل ریڈی ہو چکی ہے چیک کر لیتے ہیں کہ کتنی گل چکی ہے بلکل دیکھیں فاغ سپون جو اس میں آسانی کے ساتھ چمچ اینٹر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ اچھی سے گل چکی ہے بس اسے میں دو سے تین نٹ تک مزید پکاؤں گی اور فلیم تھوڑی سی میں ہائی کر دوں گی اگر آپ سب میرے چینل پر نیو ہے تو فلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور اب یہ پکڑی ہے تو اتنی مزیدار سکندر سے خوشبو آ رہی ہے سونک لونجی زیرے کی بہت زبردست یہ خوشبو آ رہی ہے آپ اس ریسی بی کو ایک بات ضرور ٹرائی کیجئے گا موسم بھی ہے اور گرمیا بھی ہے بہت مزید کی بنتی ہے یہ آپ اسے جیم کے ساتھ سلائس کے ساتھ پرانٹھوں کے ساتھ یا دال چامل کے ساتھ پلاو کے ساتھ آپ اسے انجوائی کر سکتے ہیں یہ جو ہے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں فلیم کر دوں گی آف اور اسے جو ہے میں ایک دش میں نکال لوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں اسے ایٹ ریٹ چار میں نکال لوں گی روم ٹیمپریچر پر سے ٹھنڈا کر لیں گے تو اب اسے جو ہے میں نکال لوں گی تو تیار یہاں پہ ہماری مزیدار سی کیری کی لونجی بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزی کی بنی ہے خوشبو بہت اچھی ہاری ہے کھٹی مٹھی سی اور اگر آپ سب کو مزیدار سی لونجی کی ریسیپی اچھی لگے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کے پاس وہ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر نیو ریسیپی سب سے پہلے ملے گی آپ کو جس کا نوٹیفکیشن ہے بالکل فری تو ملتے ہیں اسی طرح سے اچھ اچھ پیاری پیاری مزیدار سی کھٹی مٹھی ریسیپی کے ساتھ مجھے دیجئے اج اجازت تھیر سائیدوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ